الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابو ابو الصرف سے فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں آج کا ہمارا دوسرا سبق ہے فعل مزارے اس کے قواعد وغیرہ وہ آپ قواعد اس طرف میں پڑھیں گے کہ ماضی سے ماضی ناصارہ ہے ناصارہ سے یہ انصرو کیسے بن گیا تو یہ جو فعل مزارے بنانے کا قائدہ ہے وہ اپنے قواعد اس طرف سے ایک مردہ دوبارہ سے دیکھ لینا ہے باہر صورت یہاں ناصارہ سے انصرو انصرو یہ فعل مزارے ہے فعل مزارے کے بھی بلکل جس طرح ہم نے فعل ماضی پڑھا اس میں معروف پھر مجہول پھر منفی معروف منفی مجہول بلکل اسی طرح جو میں نے ترتیب بتائی تھی سب سے پہلے آپ نے یاد کرنا ہے معروف اس کے بعد منفی معروف پھر مجہول اور اس کے بعد منفی مجہول تو یہ یانصرو جو ہے واحد مذکر غائب کا سیگہ ہے بلکل جیسے میں نے پہلے تقسیم بتائی تھی ناصرا ناصرا ناصرو کی پھر نصرت نصرتا نصرنا کی بلکل وہی سیگے ہیں یہ بھی یانصرانی یانصرونہ یہ جمع مذکر کسیگے ہیں اور غائب کسیگے ہیں مذکر غائب کسیگے ہیں یانصرو واحد کا یانصرانی تصنیہ اور یانصرونہ جمع کا رہا مسئلہ کہ اس کا مطلب کیا ہے ناصرا کا مطلب تھا اس ایک مرد نے مدد کی تو مزارے جو ہے نا ماضی آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے یعنی گزشتہ زمانے میں یہ کام ہوا ہے اس کی پھر آگے تقسیم لیکن یہاں تو نہیں ہوتی وہ دیگر زبانوں میں جیسا کہ اردو میں فارسی میں ماضی کی پھر آگے غائباً چھے قسمیں کی جاتی ہیں ماضی بعید بھی ہوتی ہے قریب بھی ہوتی ہے استمراری ہوتی وغیرہ تو یہاں جو مزارے ہیں نا اس میں دو زمانے بنیادی طور پر پائے جاتے ہیں حال اور استقبال مستقبل یہ دو زمانے فعل مضارے میں ہوتے ہیں بلکل اسی اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا یا سرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا اب یہ جو مدد کرتا ہے مدد کرتا یہ ہو جائے گا حال کرے گا یہ استقبال ہو جائے گا دونوں ترجمے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں پھر بعض قواعد کے ساتھ بعض تبدیلی کے ساتھ بساوقات ایک مانا ہی مراد لیا جا سکتا ہوتا ہے باہر صورت یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فعل مضارے میں دو زمانے ہوتے ہیں ایک حال اور ایک استقبال یعنی موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ تو وہ آدمی اس وقت مدد کر رہا ہے یا کچھ دیر بعد مدد کرے گا تو چلیے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے آگے یاد کرنے کا ہی مسئلہ ہے کیونکہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ کتاب اس میں جو فہم ہے سمجھنا وہ بہت کم ہے لیکن حفظ جو ہے ان گردانوں کو یہ کرنا اس کا زیادہ کردار ہے اس سبق میں اس کتاب میں آپ نے اس کو یاد کرنا ہے بلکل اسی طرح جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا تین سی کے پہلے یاد کر لیں اس کو تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا پھر سات مرتبہ انشاءاللہ اس میں ہی یاد ہو جائے گا پھر اسی طرح آگے تین دیکھ لیں پھر ان تینوں کو اور گزشتہ تینوں کو ملا لیں چھے بن گے پھر اسی طرح اگلے تین ملا لیں پھر آخر میں جو دو ہے تو پہلا سٹیپ معروف ہے اور دوسرا منفی معروف ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو ماضی ہے نا اس کو اگر آپ نے منفی بنانے تو اس کے شروع میں کیا آتا ہے ما اسی طرح جو مزارے ہیں اگر اس کو آپ منفی بنانا چاہ رہے ہیں اس کے شروع میں کیا آئے گا لا یہ عمومی قائدہ ہے بس اگر آپ مزارے پر بھی ما آ جاتا ہے لیکن وہ صورتیں آپ بعد میں پڑھیں گے یہاں عمومی بات آپ نے یاد رکھنی ہے ماضی پر ما داخل ہوتا ہے منفی بنانے کے لیے اور مزارے پر لا داخل ہوتا ہے تو جب معروف سے آپ نے اس کو منفی معروف بنانا ہے تو پھر شروع میں لا لگا دیں بلکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے یانسرو یاد کیا جی اس کو آپ دوہرہ لیں لا یانسرو لا یانسروانی لا یانسرونا لا تنسرو لا تنسرانی لا یانسرونا لا تنسرو لا تنسرانی لا تنسرونا لا تنسرین لا تنسرانی لا تنسرنا لا انسرو لا نانسرو اس کے بعد دیسرا شب جو تھا وہ مجہول کا ہے تو مجہول میں یونسرو ہو جائے گا یونسرو سے یونسرو تو یہ بھی آپ نے پھر مزار مجہول بنانے کا جو قائدہ ہے اور طریقہ ہے وہ قائد اس طرف سے دیکھ لینا کیسے بنایا جاتا ہے باہر صورت یہاں آپ نے یاد کرنا ہے یونسرو یونسرانی یونسرونا تنسرو تنسرانی یونسرنا تنسرو تنسرانی تنسرین تنسرانی تنسرنا انسرو ننسرو اسی طرح اس میں شروع میں لا داخل کر دیں تو یہ منفی مجہول بن جائے گا یہی آج آپ کا سبق ہے انشاءاللہ تو اس کو آپ نے بار بار یاد کرنا ہے کوشش کریں یہ گردانے چلتے پھرتے بھی ان کو دہراتے رہیں کیونکہ یہ وہ گردانے ہیں جو ہم جب مدارس میں پڑھتے تھے یا سادزہ کرام سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے جو ان میں صفوت ہو گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اللہم آمین وہ یہ بات ہمیں سمجھاتے تھے کہ اس کو آپ نے صورت الفاتحہ کی طرح یاد کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوابو صرف کا مقام اب صورت الفاتحہ جیسا ہو گیا نہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس طرح بچے بچے کو الحمدللہ اور ہر وقت صورت الفاتحہ یاد ہوتی ہے بالکل اسی طرح آپ نے بوابو صرف کو بھی ہر وقت یاد رکھنا ہے میں جب پڑھتا تھا تو میرے والد گرامی حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی آشاءاللہ شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ہیں تو مجھ سے سبق انہوں نے سننا شروع کیا کہ بیٹے آؤ بتاؤ کیا آج آپ نے پڑھا تو میرا اس وقت باب شاید تھا یہ بھی باب آگیا ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو وہ میں نے باب ان کو سنایا کہ آج میں یہ پڑھ کے آیا ہوں تو اس سے اگلا باب وہ فرمانے لگے کہ یہ مجھ سے سنو وہ سنانا انہوں نے شروع کیا سارا باب بغیر کسی اٹکن اور غلطی کے سنا دیا اور پھر بتانے لگے کہ میں نے جب سے یہ کتاب پڑھی آج تک نہ یہ کتاب پڑھانے کا موقع ملے اور نہ کبھی دوبارہ کوئی گردان دوہرانے کا موقع ملے بہت کم ایسا ہوا لیکن پھر بھی یہ باب کہتے شاید میں نے جب پڑھا اس کے بعد اس کو دھورایا ہی نہیں لیکن آج میں نے آپ کو سنا دیا ان کو بیسیوں سال گزر چکے تھے وہ باب پڑھے ہوئے تو میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے کہ آپ کی عمر ساٹھ سال بھی ہو جائے ستر سال بھی ہو جائے تب بھی یہ آپ کو کتاب یاد ہو اور یہ یاد ہوگی انشاءاللہ جب آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لیا یہ آخر تک آپ کو یاد رہی اس کا فائدہ پتا کیا فائدہ اس کے بہت زیادہ ہیں کوئی بھی لفظ لکھا ہوئے نا آپ نے قوائد السرف پڑھ لی قوائد النحف پڑھ لی اگر اب باب السرف نہیں نہ پڑھی آپ صحیح طور پر اس لفظ کو پڑھ نہیں سکتے یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے باب السرف کا بہت زیادہ گہرہ تعلق ہے عربی زبان سیکھنے پڑھنے لکھنے کے حوالے سے اس لئے آپ نے اس سے چالو ہرگز نہیں ہونا اور یہ انشاءاللہ یاد ہو رہی ہیں آپ کو تو یہ بھی انشاءاللہ فعل مزارے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو اجازت چاہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک